سپیکر صاحب مجھے وقت دینے کا اب بعد از تینیت اور مبارک بات مخلوق حکومت میں شامل سب پارٹیوں کے لیڈران کو اور خاص کر کے آپ کو سپیکر کا عدہ سنبھالنے پر اور ہمارے جو کلیگز اس وقت وزراؤں وزراتوں کے کلمدان سنبھال رہے ہیں ان کو دیئے گئے ہیں ان کو بھی کئی باتیں ہیں جی میں کرنا چاہتا ہوں میں سب سے پہلے ان پہ آتا ہوں جو آپ کے دائرہ اختیار میں ہیں آپ کی توجہ اس جانے منبول کرانا چاہتا ہوں سب سے پہلے مجھے آپ کی توجہ چاہیے کہ پچھلے ساڑھے تین سال سے ہم آ رہے ہیں یہاں پہ اس سے پہلے کا تو مجھے علم نہیں لیکن ہماری نظریں ان بارڈز پہ جاتی ہیں پھر جب ہم بٹن دباتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ناکارہ ہیں یہ کب سے ناکارہ ہیں مجھے علم نہیں لیکن ہم ہر صبح جہاں آتے ہیں کچھ شرمندہ ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ہاں اتنی بھی تکنیکی مہارت نہیں کہ یا ان بارڈز کو چلایا جائے اور یا ان بارڈز کو اتارا جائے اور اگر یہ اسمبلی کے سنگھار کا حصہ ہیں تو ہمیں بتا دیا جائے تو آپ سے گزارش ہے کہ ان تینوں میں سے ایک پر عمل کروائیں اور ہمیں اس روزانہ کی شرمندگی سے نجات دلائیں دوسری توجہ میں آپ کی دلانا چاہتا ہوں کہ پارلیمنٹری لوجز سے یہاں ساڑھے تین سال پونے چار سال ہوئے ہیں ہم آتے ہیں میں اکثر و بیشتر پیدل آتا ہوں ورزش کرنا بھی ہے اور گاڑی نہ ہوئی تو محتاج نہیں ہوتا ہوں لیکن یہ راستہ سپیکر صاحب آپ کی توجہ چاہیے کیونکہ یہ ضروری مسئلہ ہے ہم لوکنگ ارہی ہے سر آپ توجہ دیں تو میں کیونکہ یہ آپ کے لئے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں آپ کے دائرہ کار میں ہیں یہ ساڑھے تین سالوں سے ہم آ رہے ہیں سنا گیا کہ یہاں کوئی سرنگ بننی تھی جو وہاں سے لوجس سے یہاں آ سکتے تھے ہم لیکن پھر سیکیورٹی کے خدشات کی وجہ سے نہیں بنی جو ہم نے سنا ہے اب صحیح یا غلط لیکن یہ ہے کہ اب جو راستہ ہے وہاں نہ کوئی زیبرا کروسنگ ہے نہ کوئی بارڈ لگا ہوا ہے کہ ایم این ایس کروسنگ جان ہتھیلی پہ رکھ کے کروس کرنا پڑتا ہے اور آپ کو شاید یہ علم ہوگا کہ آج کل ویسٹ میں ایک ٹرنڈ ہو گیا ہے کہ گاڑیاں لوگوں میں آکے لگائی جاتی ہیں اگر ایم این ایس کو آکے لگائی گئیں تو ہم پھر شہدہ میں شمار ہوں گے یا تاہیات ہمارے جو ہیں خاندان والے ان کو پینشن ملے گی یہ بھی کچھ علم نہیں ہے مہربانی کر کے یہاں آپ ایسا طریقہ رکھیں کہ ہم آسانی سے راستہ کرسکیں یا کوئی کھڑے ہوں وہاں پہ ڈیوٹی آز میں اور ہمیں راستہ کرسکرائیں تیسری چیز جی وہ بھی کلیر اینڈ پریزنٹ ڈینجر ہے جس کو کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں کافی کام ہوا اسیمبلی چیمبرز اور آسپا میں باہر جب یہ وزراء خارجہ کی کانفرنس ہوئی تھی لیکن ایک چیز جو نہیں ہوئی جو جس کی بہت سخت ضرورت ہے کہ بیتل خلا جو ہیں آپ کے ان میں کہیں بھی بیٹھ کے وضو کرنے کی جگہ نہیں ہے اب جو جوان ہیں ان کے لیے تو صحیح ہے گر بھی گئے تو سنبھال سکتے ہیں لیکن کچھ ضعیف حضرات بھی ہیں اس اسیمبلی کے ممبر اور میں ان کو دیکھتا ہوں کہ ایک ٹانگ تین فٹ اوپر ساڑھے تین فٹ اوپر کر کے وہ پیر دھو رہے ہوتے ہیں اب کہیں کس کا پاؤں نکل گیا یا وہ پھسل گیا اور ان کو کچھ وہاں ہو گیا تو وہ پتہ نہیں کس چیز میں شمار ہوں گے لیکن یہ ایک مسئلہ جو ہے یہ تین مسئلے جو ہیں ان پہ ابھی تک اس کی نظر نہیں گئی ہے آپ سے گزارش ہوگی کہ اگر یہ حل کیے جائے اب میں آتا ہوں اپنے تقریر کے باقی اس سے پہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے خیال میں تو ہمیں اس وقت نہ شادیانے بجانے چاہیے نہ خوشیاں منانی چاہیے ہمارا ملک ایک ایسے دورہے پہ آکے کھڑا ہے کہ جس میں پہلے جب ڈریکٹ انٹرونشن ہوتی تھی وہ بھی ناکام رہی ہے اب ایک نیا سسٹم بنایا گیا نیا طریقہ بنایا گیا ہائیبرٹ گورنمنٹ کا وہ بھی ناکام ہو گیا اب آگے کیسے بڑھیں کس طریقے سے بڑھیں ہمارے اوپر ہماری جو پارٹیز ہیں ان پہ تو وہی بہتان لگ رہے ہیں کہ یہ لوگ پہلے بھی تھے انہوں نے کیا کیا اب واپس آ رہے ہیں اب کیا کریں گے تو اس وقت جو ہمارے اوپر یعنی کہ خوفناک میں اس کو کہہ سکتا ہوں ذمہ داری آ گئی ہے کہ ہم ملک کو آگے کیسے بڑھائیں یہ سب تجربات ناکام ہو چکے ہیں اور یہ پتہ نہیں کہ اگر آیا کوئی تجربہ کیا گیا فیوچر میں تو کونسا ہوگا لیکن ہمیں اس وقت جمہوریت کو بڑھانا ہے ہمیں انتھک محنت کرنی ہے اور کاوش کرنی ہے کہ ہم ہر سوسائیٹی کے ہر جو ہے حصے میں اپنے آپ کو کام کر کے دکھائیں کام ایسے ہوں جو دیکھ سکیں لوگ اس وقت ہمارا ملک جو ہے ایک ڈیوائیڈ ہوا پڑا ہے معذرت سے کہنا پڑتا ہے کہ اس ملک میں کبھی بھی نیشن قوم بنانے کی کوششیں کاراور ثابت نہیں ہوئی ہیں ہمیں ایک ملک ملا تھا ہم اس کو قوم نہیں بنا سکے ہیں اور شاید سب سے قریب تر ہم اس وقت اس وقت آئے تھے جب ہمارے دو اس سے ہوئے تھے اور ہمیں یہ حصہ ملا تھا اس وقت قوم بننے قریب تر آگئی تھی لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کے بعد کچھ ایکشنز لیے گئے اور ڈیویجن پھر شروع ہو گئی اور ڈیویجن اب بڑھتی گئی ہے اور اس وقت جو پولرائزیشن ہو رہی ہے ملک کے اندر جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ ایک قوم بنانے کی نہیں ہو رہی ہیں یہ تو درادیں جو پہلے پڑی ہوئی ہیں ان درادوں کو جو ہے بڑھایا جا رہا ہے ہر کوئی اپنی بات کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ میں صحیح ہوں اور میں جو میں کہہ رہا ہوں حرف آخر ہے اور سچ ہے تو ان بھول بھلیوں میں حکومت کرنا اور حکومت تو کوئی بھی آکے کر سکتا ہے لیکن عوامی رائے عوام کو سہولیات محسر کرنا اور ان کو سب سے زیادہ حالات حاضرہ کا بتانا وہ شعور ان تک پہنچانا کہ ملک کے حالات اس وقت یہ ہیں اگر ہم نے غیر ضروری طریقے سے جو پچھلی حکومت ہے اس پہ بہتان لگانے شروع کر دیئے تو ہم اس میں بھی کامیاب نہیں ہوں گے جو انہوں نے غلط کیا ہے وہ ہی ہم بتائیں وہ ہی ہم ان کو عوام کو شعور دیں کہ یہ کر کے گئے ہیں اور ہمارے جو کامیابیاں ہیں ان کو بھی ہم عوام کے آگے رکھیں اور پھر چھوڑ دیں کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ کوئی بھی تجربہ نہ کیا جائے اب لیٹ ڈیموکریسی ٹیک اٹس کورس گوڈ اور بیڈ ٹیک اٹس کورسی ٹیک اٹس کورسی جناب حسین